مطمول خان اسم با مسما تھا کہ واقعی دھن دولت اس کی تجوریوں میں سماتے نہ تھے وہ خاندانی رئیس تھا لہٰذا اس کھرانے کے تمام مرد اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی قدرت رکھتے تھے 18 برس کی عمر میں مطمول کا نور نظر آلی جہ جان ایسی جگہ جانے لگا جہاں اس جیسے نوجوان جھوٹی محبت کا کھیل کھیلتے ہیں اور زندگی کی رنگینیوں کا لطف اٹھاتے ہیں کہ گناہ و ثواب اور نیکی بدی کی تمیز جاتی رہتی اسی بدنام جگہ ہی ایک دن آلی جہ کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہو گئی جو فلم میں ایکسٹرا کے رول کرتی تھی یہ کوئی نامی گرامی ایکٹریس نہیں تھی بلکہ فلم کے پردے پر ہیروین کے رکس کے پسے منظر میں ہلتی جلتی لڑکیوں کے ساتھ پرچھائی کی طور پر دکھائی جاتی یہ لڑکیاں وہ پرچھائیاں ہوتی ہیں جن کے چہرے کیمرے کے سامنے ایک ساتھ کو آ کر چشمی زدن میں غائب ہو جاتے ہیں جبکہ وہ تو شوق ناموری کے چراغ دل میں جلائے اس امید کے ساتھ فلمی دنیا میں آئی تھی کہ اس کا حسن اسے ہیروین کے مقام میں لے جائے گا اس کے حسن نے یہاں شدید استراب کا در سہا مگر منزل نہ ملی اور وہ گھور اندھیروں کی نظر ہو گئی اس مسترب رو کا نام تھا ماہ روز ماہ روز اب محروز ہو گئی تھی وہ مہر پر شب تلو ہو کر ہر صبح صویرے ہوتے ہی سیاہی کے سمندر میں ڈوب جاتا تھا اور اس کو خریدنے والے اپنی اجلی دنیا کی راہ لے لیتے تھے محروز کے چانے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر کی عزت بنانے پر تیار نہ تھا کیونکہ یہ وہ چاند نہ تھا جو اندھیروں میں بھٹکے ہوئے کو روشنی دکھاتا ہے اور منزل کی طرف رہنمائی کے لیے چمکتا ہے اس کی تو اپنی زندگی کی گتھی بہر ظلمت میں تیر رہی ہوتی ہے وہ فلم انڈسٹری میں ہیروین بننے کا خواب لے کر آئی اور اپنا آپ کوا بیٹھی جب وہ آلی چاپ کو ملی وہ اس کے حسن سے محسور ہو گیا اس نے تو صرف ایک شب کی مہمان سمجھ کر ملاقات کی تھی مگر اس لڑکی میں جانے کیا بات نظر آئی کہ وہ محروز کی ظلف کا اسیر ہو گیا ملاقاتوں میں ان دلی تعلق بڑا پھر ایسا وقت آ گیا کہ اس ریزادے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ محروز سے ہی شادی کرے گا اور دھولن بنا کر اپنی حویلی میں لے جائے گا گھر میں شادی کی بات چلی آلی جانے باپ سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی دھولن پسند کر چکا ہے اور محروز سے ہی شادی کی اس کی آرزوں کی تکمیل ہے جب مطمول خان کو معلوم ہوا کہ محروز کے روزکار کا وسیلہ کیا ہے ان کو جھٹکا لگا بیٹے کی پسند کسی صورت قبول نہ تھی کیونکہ ان کے نزدیک محروز بکاوش ہے تھی ایسی لڑکی بھلا کیوں کہ اس کے گھر کی بہو اور نسل کی پرورش کر سکتی ہے اس نے بیٹے کو اس عمر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح نہ مانا پہلے سے زیادہ محروز سے میل جول بڑھا لیا اور اس کو صرف اپنا پابند کر لیا وہ اب آلی جا کے سوا کسی اور سے نہیں ملتی تھی جب باپ نے اپنے سرکش بیٹے کو اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا تو اس کی انوکی تدویر نے کام کر دکھایا وہ لہور چلا گیا اور بہت سی دولت محروز کی ماں کو دے کر اس کی لڑکی کو حاصل کر لیا وہ جب محروز کو لہور والی کوٹھی پر لے گیا وہ چونگ گئی اس کے لیے یہ جگہ جانی پہچانی تھی وہ پہلے بھی یہاں آ چکی تھی کیا آپ کا نام مطمول خان ہے میں کوئی بھی ہوں تم کو اس سے کیا تم بک سکتی ہو اس لیے میں نے تم کو خرید لیا ہے خان کی یہ بات سن کر لڑکی کے دل کو دھکا لگا وہ قیامت کی رات تو گزر گئی مگر صبح ماں کے ڈیرے پر آ کر اس نے زہر پی لیا اور ہمیشہ کی نیند سو گئی وہ گم نام ایکٹریس جو شہرت کی تلاش میں اندھیروں میں بھٹکتی رہتی تھی آج کی صبح اخبارات میں اس کی خودکوشی کی خبر نے اسے بام شہرت پر پہنچا دیا تھا فلم ایکسٹرا کے حوالے سے محروس کی خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی مطمول خان کا نور نظر تو جیسے پاغل ہو گیا پھر جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کے مغرور اور زدی باپ کے کسی قابل مضمت حرکت کی وجہ سے اس کی محبت کا چراغ گل ہوا ہے تو اس کی حالت غیر ہو گئی وہ کئی دینوں تک اپنے کمرے میں بند شدت غم کی وجہ سے دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گیا ایسا لگتا تھا کہ وہ مر چکا ہے دوستوں نے سمجھایا سہارا دیا وہ جو اپنے حواظ کھو چکا تھا رفتہ رفتہ پھر سے سنبھلنے لگا غم میں سلکتے سلکتے بالآخر اس نے خود کو دختر زرکی مدھوشی اور رکس اور سرور کی محفلوں میں گم کر دیا اس کی حالت زار اور بربادی پر مطمول خان بے نیاز ہو رہا وہ خوش تھا کہ اپنے زدی لڑکے کو مطمول خان سے عمر بھر کا بندن باندھنے کی خواہش نہیں کرے گا کیونکہ یہ بکاؤ کھلونیں صرف کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں عمر بھر کا بندن باندھنے کے لیے نہیں مطمول خان ایک قبیلے کا سردار تھا اور آلی جہ آپ کا وارش اور جانشین اس نے باپ سے کہا ٹھیک ہے آپ یہ جنگ جیت گئے ہیں لیکن میں بھی ہارا نہیں ہوں آپ اپنی آئندہ نسل کو ایک رکاخصہ کی گود سے بچانا چاہتے تھے لیکن اب آپ آپ کسی اور عورت کی گود میں اپنی نسل کو پروان چڑھتا بھی نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ میں نے اہد کیا ہے کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا تاکہ آپ کی وسیع و عریض جاگیر اپنے وارش کے لیے ترستی رہ جائے باپ نے اس کو منانے کے لیے جتن کیے تو وہ بولا میری اور کوئی خواہش نہیں مجھ کو بس آپ کی گھر انایت کر دیں جو ہمارے اباؤ اجداد کا ہے اور جس میں آپ رہتے ہیں اپنے لیے آپ کوئی دوسرا محل منتخب کر لیجئے یہ کوئی ایسی بڑی خواہش نہیں کہ جس کو پورا کرنے میں مجھے آر یا کوئی پریشانی ہو یہ محل اب بھی تمہارا ہے اور میرے بعد بھی تمہیں اس کے مالک کو وارث ہو لیکن تم دوسری رہائش کا لے لو تو آپ اس کو میرے لیے خالی کر دیں اس کی سوا میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا مجھے یہی پرانی رہائش کا ہی مطلوب ہے باپ نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ اپنے تعمیر کردہ ایک اور کھر میں منتقل ہو گیا اور یہ امارت مکمل طور پر آلی جہاں کی دسترست میں دے دی گئی آلی جہاں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ تمہن محل کی تختی ہٹا کر اس کے اوپر مطمول محل لکھوا دیا اور پھر اس کو اپنے رہائش کامیں تبدیل کر دیا اس کے بعد آلی جہاں نے اپنے باپ دادا کی رہائش کے اس محل لما گھر کو سجا کر اس کو عروسی محل میں تبدیل کر دیا اب وہ ہر روز یہاں ایک سجی سجائی دھولن لاتا اور اگلی روز اس کو رخصت کر دیتا عرصے تک یہی تماشا ہوتا رہا اور باپ اپنی آنکھوں سے بیٹے کی خرابیاں دیکھتا رہا جو انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے خود کو اور باپ دادا کی ناموس کو انتقام کی علاؤں میں چھونک رہا تھا وہ بیٹے کی اندر آتش فشا کے لاوے کو جان چکا تھا اس لئے چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ روک سکا روکنے کی اس نے حمد نہ رہی تھی کیونکہ ان کو علم تھا اگر یہ لاوہ تند ہو جائے تو بہت بیانک تبدیلیاں لا سکتا ہے باپ کی خاموشی نے بیٹے کے انتقام کی آگ کو سرد کر دیا وہ پتھر دل سہی مگر کبھی تو پتھر میں بھی جونک لگ جاتی ہے ایک دن مطمول خان بیٹے کے پاس آیا اور کہا میرے شیر اب یہ کھیل بند کر دو اور تمن علی کی توقیر کو تماشا مت بناو اور نہیں تو اپنے قبیلے کا ہی خیال کر لو جس نے تم سے ہی مستقبل کی امیدیں لگا رکھی ہیں آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ باپ دادا کی گھر کی پاکیزگی کو مزید برباد مت کرو اور اس کو شگارگاہ بنانے کی بجائے گھر میں تبدیل کر دو وہ کیسے سردار صاحب بتائیے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا تم ایک بار اپنے ماموں کی بیٹی فریہ بی بی کو ایک نظر دیکھ لو تاکہ میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کی بات کر سکوں فریہ بی بی نہ صرف جاگیردار کی بیٹی تھی بلکہ وہ پڑی لکھی اور خوبصورت بھی ہے ٹھیک ہے بابا جان اس نے ایک فرما بردار بیٹے کی مانت سر کو جھکا لیا مطمول خوش ہو گیا کہ شاید بیٹا اب رائے راست پر آ گیا ہے اتفاق سے ایک دن آلی جان اپنی ماں سے ملنے گیا تو باپ کے گھر فریہ بی بی آئی ہوئی تھی بشک وہ بہت خوبصورت تھی محروض کے بعد جو لڑکی اس کو زندگی میں دوسری بار پسند آئی تھی وہ فریہ ہی تھی اس نے اس کے ساتھ بات چیت کی اور پھر وہ ماموں کے گھر تواتر سے آنے لگا یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے اور جب فریہ بی بی کوئی شاپنگ کرنی ہوتی تو ممانی اس سے کہتی کہ آلی جا میری بیٹی کو تم شہر لے جاؤ اس طرح یہ گھوم پھڑ لے کی دونوں میں پیار بڑا محبت نے اس کے خائل دل میں ایک بار پھر سے پیار کے پھول کھلا دیئے فریہ نے آلی سے کہا کہ اب تم اپنی ماں سے رشتے کی بات کرو تاکہ تمہارے والدین میرے والدین سے رشتہ طلب کرنے آئیں میں شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا ہوں میں ان سے اب یہ بات نہیں کہہ سکتا ہاں اگر تم میرے ساتھ کوٹ میریج کرنے پر تیار ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں وہ آلی کا یہ بیان سن کر حیران رہ گئی کہنے لگی مگر اس طرح تو ہمارے والدین ہمارے شادی میں شرکت نہیں کر سکیں گے یہ کہہ کر فریہ نے اس کے خیال کو رد کر دیا مگر اس نے ماں کو یہ بات بتا دی بیٹی تم اس سے دور ہی رہو اس لڑکے کی دماغ میں کچھ خرابی ہے پہلے بھی اس کے ٹیڑے پن کے افثانیں مشہور ہیں میں نے تو تمہارے والد کی خواہش پر اس کو قبول کرنا چاہا لیکن یہ بیتو کی بات سن کر کون اپنی بیٹی کا جشتہ اس کچھ فہم کو دے گا فریہ نے ماں سے تو کہہ دیا اب پشتائی اسے ماں کی باتیں بھی پسند نہ آئیں اگرچہ اس کی ماں اپنی جگہ ٹھیک تھی لیکن دیلوں کے معاملوں سے تو خدا کی پنہ کے بے اختیار اور تند و تیز موجوں کی ماند ہوتے ہیں فریہ نے آلی جا کو دل میں بسا لیا تھا اور اب اس کے سوا کوئی دوسرا اس دل میں نہیں سما سکتا تھا وہ سوچ تھی بے شک میری شادی آلی سے ممکن نہیں تو کسی اور سے بھی نہیں میں یوں ہی بن بہائی رہ جاؤں گی تو اچھا ہے وہ کسی کے ساتھ شادی کرنا اب گوارہ نہ تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا اس کے والدیں نہیں سوچ رہے تھے انہوں نے اس کا رشتہ اس کے ایک اور کزن سے کر دیا جو بیرون ملک گیا ہوا تھا ٹیلی فون پر نکاح ہوا اور فریہ کو اس کی دھولے کی طرف روانہ کر دیا گیا فریہ جب ائرپورٹ پر اتری اس کا دھولہ اس کو لینے آیا ہوا تھا وہ افسردہ اور شکستہ دل تھی ندیم نے محسوس کر لیا کہ وہ یہاں آنے پر خوش نہیں ہے ندیم عالی تعلیم یافتہ لڑکا تھا اس نے اداسی کا سبب پوچھا تو فریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تب وہ دل جوئی کرنے لگا اور کہا کہ جو دل میں ہیں مجھے شوہر نہیں سچا دو سمجھ کر کہہ دو میں اس بات کا ہرگز برا نہیں مناؤں گا تم کو میں پسند نہیں آیا بلکہ جو ہوگا تمہاری خواہش کے این مطابق ہوگا میں تمہاری خوشی رضا اور مرضی کا احترام مقدم رکھوں گا اگر تم یہاں میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تب بھی میں تم کو تمہاری مرضی سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی خوشی کی زندگی گزار سکو فریہ کے دل میں جو بوش تھا اور جو بات وہ والدین سے نہ کہہ سکتی تھی ندیم کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اس کو کہہ دی کہ میں تم سے نہیں آلی جاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن والدین نہیں مانے اور مجھے میری مرضی کے خلاف پھیج دیا ہے اب تم خود فیصلہ کر لو یا تو میں جبر سے تمہارے ساتھ زندگی گزاروں یا پھر میں جبر کا نہیں شخصی آزادی کا قائل ہوں تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں برحل اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو سوچنے کے لیے مجھے وقت چاہیے اور یہاں تمہارے ساتھ رہ کر میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی میں تم کو واپس پاکستان بھیجوا دیتا ہوں اور تمہاری مرضے کے مطابق پھر میں تم کو وہ کاغذات بھی بھیجوا دوں گا جو تم چاہو گی ندیم نے یہی کیا اس نے فریہ کو پاکستان واپس بھیج دیا لیکن وہ اپنے یا ندیم کے والدین کے گھر جانے کی بجائے ہوتل چلی گئی اور وہاں سے آلی جاہ سے رابطہ کیا جو اسے ہوتل سے لاہور والے گھر لے آیا کہا کہ تم اب میرے پاس رہو جب تک کہ ندیم تم کو طلاق کے کاغذات نہیں بھیجواتا فریہ نے ندیم کو فون کیا کہ مجھے طلاق کے کاغذات اس پتے پر بھیجو کئی ماں گزر گئے اس نے طلاق کے کاغذات نہیں بھیجے فریہ نے فون کیا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری مرضی پر فیصلہ کر دو گے اب میری مرضی سے میں نے آگا کر دیا ہے تو ابھی تک کاغذات کیوں نہیں بھیجے ہیں کیا تم نے میرے ساتھ مزاق کیا تھا میں نے نہیں مزاق تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے جب میرے ساتھ نکاح قبول نہیں تھا تو ٹیلی فون پر ہاں کیوں کہا تھا اب میں تم کو کاغذات نہیں بھیجوں گا کیا اس لئے تلاق دوں کہ تم اپنے محبوب سے شادی کر سکو ہرگز نہیں تم عمر بھر یوں ہی لٹکتی رہو گی یہ جواب سن کر وہ پریشان ہو گئی کہنے لگی ندیم جتنا بھی پڑھ لی کیا ہے وہ تھا تو گاؤں کا آدمی اس نے وہی کیا جو کوئی دھیاتی کرتا ہے وہ آلی جا کے ساتھ لاہور میں تھی اس نے خلا کا کیس کیا چار سال گزر گئے اب آلی کا دل بھی اس سے اکتا گیا تھا مگر رکھنے پر مجبور تھا کہ میکے اور سسرال دونوں اسے قبول نہیں کرتے تھے اس نے اپنے ایک دوست انور سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں ایک نئی دھولن کی پرزیرائی کے لیے وہ زیادہ دنوں تک ایک ہی راستے پر سفر نہیں کر سکتا اور فریہ میری ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس کی وجہ سے شدید رنجش پڑ گئی ہے لہٰذا تم اس کو میرے تمن محل جانے کی اطلاع پہنچا دینا انور نے ایسا ہی کیا اس نے جا کر فریہ سے کہا کہ وہ تمن محل چلا گیا ہے ایک نئی دھولن کی پرزیرائی کے لیے بہتر ہے کہ تم خود اپنے والدین سے رابطہ کر لو فریہ کو اس کی بات کا اعتبار نہ آیا خواہ محبت کی رشتے پر کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو عورت ایسی بات سن کر ٹھہر نہیں سکتی فریہ بھی آلی کے پیچھے گاؤں روانہ ہو گئی جب وہ تمن محل آئی دروازے پر دستک دی تو اس نے ایک سجیوی عورت کو دیکھا اور الٹے قدموں لوٹ گئی شاید وہ ندی میں چھلانگ لگا دیتی لیکن ڈرائیور نے ایسا نہیں کرنے دیا اور ایک آدمی کو بھیج کر اس کے والدین کو اطلاع کر دی یوں آلی جان کی ماموں کی بیٹی کو گھر لے گئے کیونکہ وہ اگر اس کو گھر نہ لے جاتے تو سارے گاؤں میں سے جو بات چھپی ہوئی تھی وہ تشتِ ازبام ہو جاتی اور ان کی بڑی جگہ سائی ہوتی اس کے بعد فریہ نے عمر بھر شادی نہیں کی اور نہ گھر سے بھر قدم نکالا وہ باپ کے اونچے گھر کی بلند چار دیواری میں ہی زندگی کے دن پورے کر کے اپنے خالق کے پاس چلی گئی اس طرح ایک زدی بیٹے اور سردار باپ کے بیچ اختلاف کی سزا ایک معصوم لڑکی کو ملی اور وہ عمر بھر خوشیوں کو ترستی رہ گئی ہمارے محلے میں ایک گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا پھر اس میں نئے قرائدار آ گئے ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل یہ ایک مختصر سا کمبہ تھا انہوں نے تمام محلے والوں سے اپنا تعرف میاں بیوی کی حیثیت سے کرایا مرد کا نام دلبرخان تھا جبکہ عورت نے ہمیں اپنا نام سائبے جان بتلایا تھا چند دنوں میں ہی عورت کا پاس پڑوس میں آنا جانا ہو گیا مرد تو صبح کا گیا شام کو لوٹتا عورت سارا دن گھر میں اکیلی رہ جاتی اس کو پردیسی جان کر اور اس کی تنہائی کا خیال کر کے محلے پڑوس کی سبھی عورتیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی ہماری امہ کو سائبے جان کی تنہائی کا بڑا احساس تھا کہتی تھی کہ بیچاری کے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے کہ اس کا جی بہل جائے جبکہ وہ خود بچوں سے بہت پیار کرتی ہے ہر کسی کا بچہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے یہ بات تھی تب ہی جب بھی سائبے جان کسی کا بچہ دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی سائبے جان زیادہ باتونی نہیں تھی وہ بظاہر بڑی پرسکون اور متین دکھائی دیتی تھی لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر طوفان بلا خیز چھپا ہوا ہے جب بھی وہ بات کرتی یہ ضرور کہتی کہ مجھ کو تو ہمیشہ بھرے کمبے میں رہنے کی عادت تھی اب اکیلا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے اگر آپ لوگوں کا آسرہ نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا میری امہ جان اور بھابی کو سائبے جان سے بڑی ہمدردی ہو گئی تھی اکثر اپنے گھر کے بچوں کو اس کے پاس بھیج دیا کرتی تھی تاکہ اس بیچاری کا دل لگا رہے سائبے جان کے گھر کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی تھی اس لیے اس کا سب سے زیادہ رابطہ ہم ہی سے رہتا تھا اس کو یہاں آئے دو ماہ ہوئے تھے مگر وہ ہم لوگوں سے اتنی زیادہ گھل مل گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہمارے گھر کی فرد اور برسوں سے یہاں رہ رہی ہو ایک بات عجیب تھی جس قدر سائبے جان ملنسار اور محبت کرنے والی عورت تھی اس کا شہر اس کی بلکل برقس تھا وہ بہت کم کسی سے ملتا تھا اور بات چیت بھی بہت کام کرتا تھا سائبے جان کہتی تھی اپنی اپنی طبیعت ہے اس کی عادت ایسی ہی ہے دل برخان تنہائی پسند ہے جبکہ میں ایسی نہیں اگر کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے سائبے جان کو ہمارے محلے میں آئے اب تین ماہ گزر گئے تھے کہ ایک دن اس نے کہا کہ کام کے سلسلے میں میرا شہر میر پور جا رہا ہے اممہ کہنے لگی تو پھر تم کیوں فکر کرتی ہو ہم لوگ جو تمہارے پاس ہیں وہ جاتا ہے تو اس کو جانے دو مرد تو کام کاج کے سلسلے میں جاتے ہیں کہو تو رات کو میں آ کر تمہارے پاس سو جایا کروں گی کہنے لگی نہیں اممہ جی ایسی بات نہیں ہے میں ڈرتی تو بلکل بھی نہیں ہوں اپنے گھر میں ڈر کیسا ہمارے ساتھ والے گھر میں اختر صاحب رہتے تھے ان کی ایک ہی بچی تھی جس کی عمر آٹھ سال ہوگی بڑی پیاری اور لادلی تھی اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر والے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے سائب جان نے اس بچی سے بہت پیار بڑھا لیا تھا جس کی وجہ سے سمرینہ ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ سائب جان کے پاس رہا کرے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی گھر جا گزتی اور بڑی مشکل سے واپس آتی تھی سائب جان اس کو کھلاتی پہ لاتی اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ سمرینہ بھی زیادہ تر سائب جان کے پاس رہنا پسند کرتی تھی سمرینہ اور میری بھتیجی سائمہ دونوں ہم عمر تھی ایک ساتھ سکول جاتی تھی اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی اور دونوں آپس میں اچھی دوست بھی تھی جب بھی سمرینہ سائب جان کے ہاں جاتی تو سائمہ کو بھی بلا کر ساتھ لے جاتی دونوں اس کے گھر میں بیٹھی گھنٹوں گڑیا سے کھیلتی رہتی کبھی بھابی کچھ کہتی تو امہ جان انہیں سمجھا بجھا دیتی کہ دھولن رہنے دو سائب جان بیچاری بے اولاد ہے ان بچیوں کے جانے سے اس کے گھر میں رونک ہو جاتی ہے اس کا جی بہل جاتا ہے بہت پیار کرتی ہے وہ ان سے تم یوں بار بار سائمہ کو آواز نہ دیا کرو اس کا جی برا ہو جائے گا دلبر خان کو گئے ہفتہ ہو گیا تھا وہ تین دن کا کہہ کر گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا سائب جان بڑی فکر مند ہو رہی تھی پھر ہفتہ اور گزر گیا اس نے نہ کوئی خط بھیجا اور نہ اطلاع بھیجی سائب جان بہت اداس اور پریشان نظر آتی تھی امہ سے کہنے لگی کہ دو چار دن اور دیکھوں گی اس کے بعد میں خود ہی میر پور چلی جاؤں گی پتہ تو کروں کیا بات ہے سائب جان سے محلے کے سارے بچے معنوس تھے مگر سمرینہ اور سائمہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی وہ ان پر جان چڑکتی تھی جس روز سائب جان گئی کسی کو پتہ نہ چلا کیونکہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس روز سکول میں چھٹی کا دن تھا ناشتہ کرتے ہی سمرینہ ہمارے گھر آ گئی اور سائمہ کو لے کر وہ سائب جان کے گھر چلی گئی یہ روز کا معمول تھا اس بات کا کسی نے نوٹس نہ لیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سمرینہ اور سائمہ کے ساتھ سائب جان کو بھی کسی نے گھر سے نکلتے یا کہیں جاتے نہیں دیکھا تھا دوپیر تک ہم نے دونوں بچوں کی خبر نہ لی جب دوپیر ڈھل گئی تو بھابی نے میرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ فیاض جاؤ سائمہ کو جا کر لے آؤ صبح کی گئی ہوئی ہے ابھی تک نہیں لوٹی اس نے شام کو قائدہ پڑھنا ہے فیاض نے آ کر بتایا سائب جان کا گھر کھلا ہوا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے بھابی سمجھے کہ وہ بچوں کے ساتھ لے کر کسی پڑوس کی گھر میں جا بیٹھی ہوں گی انہوں نے دھیان نہ دیا کیونکہ یہ تو ان کے یا ہمارے کسی کی بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچوں کو لے کر کہیں غائب ہو گئی ہے شام ہو گئی تو بھابی نے پھر کہا ارے اب تو جا کر اس کو لے آؤ بچی رات کے وقت پرائے گھر میں رہتی ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں اممہ نے بھی محسوس کیا کہ آج سائمہ غیر معمولی حد تک گھر سے باہر رہی ہے وہ خود برکہ پہن کر سائب جان کے گھر چلی گئیں تاکہ جا کر پوتی کو لے آئیں ذرا دیر بعد اممہ واپس لوٹی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کیونکہ سائب جان کا خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا واہ نہ تو وہ عورت تھی نہ بچیاں ہی تھی سمرینہ کی ماں بھی ہمارے گھر بیٹھی تھی کہ سمرینہ صبح سے سائب جان کے پاس تھی مگر اب وہاں کوئی نہیں ہے بیگم اختر پریشان ہو کر ہمارے ہاں آ گئی تھی تمام محلے میں دیکھ لیا تینوں کا کچھ پتا نہ تھا فکر کی بات تو تھی بھابی نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی ہر ایک کی طرف لوٹی لوٹی نظروں سے دیکھتی تھی اور پوچھتی تھی کہ کہاں گئی ہوگی میری بچی یہی حال سمرینہ کی امی بیگم اختر کا بھی تھا وہ بیچاری تو بھابی سے بھی زیادہ بیحال نظر آ رہی تھی اس کی اکلوتی بچی ہی اس کی کل کائنات تھی محلے کے سب بچوں سے پوچھا ایک نے بتایا کہ سمرینہ اور سائمہ تو خالہ صاحب جان کے ساتھ صبح کہیں جا رہی تھی سمرینہ نے مجھے کہا تھا کہ ہم انکل خان کو لینے میر پور جا رہی ہیں کل واپس آ جائیں گے مگر تم کسی کو نہ بتانا امی ہم کو میر پور نہیں جانے دیں گی سارے محلے والے جمع ہو گئے سب کی یہی رائے تھی کہ اب پولیس میں ریپورٹ درج کرا دو کیونکہ صاحب جان کا کوئی اور پتہ کسی کے پاس نہ تھا اور نہ ہی محلے میں کوئی یہ جانتا تھا کہ یہ کون لوگ تھے کہاں کے رہنے والے تھے کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے پولیس میں ریپورٹ درج کرا دی اپنے طور پر بھی دونوں بچوں کو بہت ڈھونڈا گیا اختر صاحب کے اور ہمارے گھر میں ایک جیسا ماتم برپا تھا پوچھتے پوچھتے ایک پان کے کیبن والے تک پہنچے جس نے بتایا کہ میں نے صبح کے وقت فلان ہولیے کی عورت کو دو چھوٹی بچوں کی ہمراہ یہاں سے گزرتے دیکھا تھا شاید سٹیشن کی طرف گئی ہوں کیونکہ وہ سڑک ادھر کو جاتی ہے سٹیشن پر بھاگے دوڑے پولس بھی حرکت میں آ گئی مگر صاحب جان کو نہ ملنا تھا نہ ملی اور ساتھ ہی ہماری دونوں بچوں کا سراغ بھی نہ مل سکا بھابی سائمہ کو آواز دیتی تھی مگر پھر مٹھیاں بھیج لیتی تھی اور انہیں غش آ جاتا ان کی حالت بہت خراب تھی انہیں ڈاکٹر نیند کے انجیکشن لگا کر صلاح دیتے تھے کیونکہ وہ امید سے تھی اور ڈاکٹر کو یہ ڈر تھا کہ اس صدمے سے کہیں ان کی جان ہی ناخطرے میں پڑ جائے بیگم اختر کا حال تو اس سے بھی برا تھا اس کے گھر کی رونک اور آنکھوں کی تھنڈک ان کی اکلوتی بیٹی سمرینہ ہی تو تھی ان کی حالت تو ایسی تھی کہ بل آخر انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا مدتوں وہ اپنے ہواسوں میں نہ آ سکیں وقت کے ساتھ صدمہ تو سہ لیا مگر بھابی جان کو سبر پھر بھی نہیں آتا کہ جیسے جیتے جی مر گئی ہوں سانس چلتی تھی ہر سانس کے ساتھ مگر یہی آس کے شاید کبھی ان کی لختے جگر مل جائے